میرے آقا اے کریم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن ناس حفظ و امانتیم پریشانیاں کبھی تمہارے قریب نہ آئیں دکھ کبھی تمہیں نہ گھیریں اداسیاں تم سے دور رہیں خیر کے حالے اور جنمت میں رہو تمانیاں تو راحت قبل کی گھرائیوں میں موجود ہو تمہارا گھر سکون کا مرکز ہو تمہارے شہر عمل کا مرکز ہو تمہاری برادریہ رشت اور خیر بکنے والی ہو تمہاری عقومتے مخلوق کے لیے آسانیہ تقسیم کرنے والی ہو تمہارا طاقتور طبقہ کمزوروں کا خیال کرنے والا ہو اور کمزور طاقتوروں کے آگے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے آگے جھکنے سیکھ لے نارا خالر نارا حدری یا علی زندہ بہت فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ و امانتین پہلی بات میری جانب سے یہ ہے کہ تم امانتدار بن جاؤ خائنی بننا اور اس سے مراد یہی نہیں کہ پانچ شوک کسی نے رکھے اور اس کی حفاظت پر ہے بڑا دیا نمدار ہے اپنے اپنے درجے پر جعفری صاحب یہ سب سے خطاب ہے اے جرنیل آرمی چیف چیف ڈیسٹس قاضی القوزہ صدر حضور اعظم اس سے نیچے درجہ بے درجہ اور پھر اور نیچے آئیں تو اداروں کے سروراہان برادریوں اور قبیلوں کے بڑے گھر کے بڑے پرائمری سکول میڈل سکول آئی سکول کے سروراہان مسجد کا امام و خطیب خان کا پر مسجد تارا گدین شین آپ کہیں گے یہ تو با سمجھ میں آتی ہے کہ حکمران کے پاس تو مانت ہیں گدین شین کے پاس کیا ہے غریب ٹیچر کے پاس کیا ہے سیری بانڈے کے بظاہر بہت زیادہ ان کے پاس ڈالروں میں دولت نہیں بلا ان کے پاس خینت کے لیے کیا ہے لیکن کبھی قیربان میں جانکنا اللہ کے محبوب نے جنجوڑا ہے ریک طبقے کو حکمران ریایا تری امانت ہے میکنے کے ہڈ یہ میکمہ تری امانت ہے ادارے کے سروراہ یہ ادارہ تری امانت ہے اور سکول کے ٹیچر یہ سارے بچے تیرے پاس امانت ہیں تو ایاشیاں کرے لیڈروں کے نعرے لگائے اور سکول کے بچے مارے مارے پھر ہیں بددیانت ہے خائن ہے تنہا گورمنٹ سے لیتا ہے گدین شین سیکرور ہزاروں مریدین تمہاری امانت ہیں تم نے ان کی تربیت کیسے کی یہ جنہوں نے آج مریدوں کی فوجیں بنائیں لیکن ان کو نماز پر نہیں لگایا حلال پر نہیں لگایا سید علی شاہ اتنا کیوں چمکا اتنا عظیم تر کیوں ہوا قریب ہی کی بات کروں اس مرد درویش نے اپنی کسی ایک امانت میں بھی خیانت نہیں کی جتنی امانتیں اللہ نے عطا کی دیانت کا مظاہرہ کیا امان مختدی تیری امانت ہے خطیب قوم تیری امانت ہے تو فساد پھلائے تو بدیانت ہے تو عمل کا گھےوارہ بنابے سوشیٹی کو تو تو امین ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب یہ ساری قوم تیری امانت ہے تو فرقوں کے بازار گرم کر کے قتل بھی کرا سکتا ہے اور تو محبتوں کا پرچار کرے قوم راست پر آئے تو امانت دار ہے حفظ امانت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اب پہلی بات امانت دار ہونا کیا ہونا رہات اٹھائینا کیا ہونا اونچا بولیے کیا ہونا کہ امانت دار ہونا چار چیزوں کی حفاظت کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار ہونا اے گھر کی خاتون تو اپنے بچوں پر امین ہے یہ تیری ناصل ہے کہ تربیت کیسے کرتی ہے شوہر تیرا قطر میں ہے برطانیہ میں ہے باہر ہے اور تیرے بچے عوانہ گھر پھریں تو امانت دار نہیں ہے تو خائن ہے بدیانت ہے ہاں تیرے پاس دو طرح کی امانتیں ہیں تیرے شوہر کی اولاد بھی تیری امانت ہے اور تیری عفت بھی امانت ہے اس لیے تو مرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو جنت کا ٹکٹ میں عطا کروں گا جو شوہر کی امانت میں خیرت نہ کرے کیا امانت ہے کہ گھر والا عرب کے رگستانوں میں مارا مارا پھرتا ہے یورپ میں جا کے کچھ ڈالل اور پون کما کر بیٹا ہے وہ اس کی عزت کو بھی سمال کر رکھتی ہے اور اس کی اولاد کو بھی سمال کر رکھتی ہے نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِدْقُ حَدِيثٍ پہلی بات امانت دار اور دوسری بات فرمائی وَصِدْقُ حَدِيثٍ اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو حکمرانوں پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو اداروں ہم اور دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو مسلمانوں انسانوں وَصِدْقُ حَدِيثٍ سج پر استقامت اختیار کرنا تم جب بولو تو سج بولو امام ہونے کی بات نہیں کی کہ مسلم پہ کھڑا خطیب ہونے کی بات نہیں کی کہ تقریر کرنے والا گردی مشین کی بات نہیں کی مسند آرہ چلہ لگانے والے کی بات نہیں کی کہ جنگلوں میں پھرنے والا نانا فرمایا حفظ و امانت دین امانت دار ہو وَصِدْقُ حَدِيثٍ اور سج پر سچی بات پر دکھتا رہنے والا ہو چاہے اس کا مال بھی قربان ہو جائے چاہے اس کا بطل بھی قربان ہو جائے سج کا دامن نہ چھوڑے اس لیے مائرینِ تصوف نے اہلِ تصوف نے لکھا کہ اللہ نے رخصت کا ناستہ بھی اختیار کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہو رکھا ہے اللہ نے عظیمت کا ناستہ بھی رکھا ہے لیکن پروردگارِ عالم نے عظیمت کی راہ کو بسند کیا ہے رحمتِ عالم نے عظیمت کی راہ کو بسند کیا ہے رخصت کیا ہے عظیمت کیا ہے کوئی مجھے کہہ دے تنہا جنگل میں ہو کہ کہہ دے اللہ ایک نحیم کہہ دے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں کچھ بکواس اس سے آگے بھی کہنا کہلائے آدمی تو گردن اڑ جائے شریعت کہتی ہے تو بھج سکتا ہے جل سے نہیں کہنا جو باتیں وہ کرتا ہے قلب سے نفرت کرنا لیکن جان بچانے کے لیے وہ کہہ دے لیکن کہا یہ اللہ کی پسند نہیں چھوٹ ہے رخصت ہے اللہ کو پسند کیا ہے کہ تو کہے گردن اڑتی ہے تو اڑ جائے رب ایک ہے اگر میری جان جاتی ہے تو جائے نبی آکرم آخری نبی ہیں یہی راستہ بتلایا کربلا میں حسین نے اسخر کو قروعہ کیا اکبر کو چڑھتا دیکھا اپاس کے کٹے بازو آنکھوں کے سانے ہیں آپ رخصت لے سکتے تھے آپ رخصت کی گاہ اختیار کر سوتے تھے لیکن دو باتیں تھی ایک تو اللہ کی محبت کا تقاضہ تھا اور اپنے نانا کے پیار کا تقاضہ تھا اور دوسرا ہی شریعت کو قیامت تک سبالنا تھا میری آقا حسین نے کہا سب کچھ قروعان کر سکتا ہوں سچ نہیں چھوڑتا اس لیے کہ قیامت تک اعلان ہو جائے صبح قیامت تک لوگ جب سچ کو جانے انہیں حسین نظر آئے اور جب بدی کو جانے تو انہیں یزید نظر آئے حفظ و امانت و صدق و حدیث اور اگلے جملے قلب کی گرائیوں سے سننا و حسن و خلائی قاتین تیسری بات میری آقا نے فرمائی میری امت حفظ و امانت و صدق و حدیث ان کے بعد و حسن و خلائی قاتین کہ تو اس نے خلق کا عقصور پر تو بننا بد اخلاق نہ بننا